بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کسی قوم میں نائنصافی بے رہ روی حس سے بڑھ جائے لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نتنے گناہ اجاد کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیرے بحث ہے جس نے نئے اور انوکھے گناہ اجاد کیے جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایک ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی بد کا نشان ہے سیونٹی نائن ایسوی میں موجود اٹلی اور اس وقت کے رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی آفتہ شہر آباد تھا اس شہر کو حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے آباد کیا گیا آباد ہونے کے کچھ ہرسے بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل تیہ کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہراؤں میں سے شمار ہونے والا تاریخ تانو نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف بیس ہزار تھی اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہزیب یافتہ شہر تھا اس شہر کی امارات بہترین نقشوں اور پختہ ایڈوں کی حامل دی جبکہ شہر کا نقاسی یہ آب کا نظام بھی بہترین تھا یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کے تقریباً تمام گھر ہی دو منزلہ امارت پر مشتمل تھے سڑکے اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے شہر میں محلات، طلاب، بزار، قبا خانے اور عشرت قدے موجود تھے شہر میں گرم پانی کی چشموں، جھرنوں، پھلدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کسرت تھی ہیرے، جواہرات اور سونا یہاں کسرت سے موجود تھا یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی ممتلا تھی اس شہر میں عبادت گاہے، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی یہاں سے شراب، مچھلیاں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے کسی کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہستہ بستہ شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے دو ہزار سال تک کلی مٹا دیا بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دست قدرت نے نا صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نصروں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا تاریخ انسانی میں قومِ لوت ایسے کردہ کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بلا آخر عذابِ الہی کا شکار ہو گئی جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آبا وجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا کبھی اس شہر کی پہچان تجارت اور سن تھی لیکن پھر یہ ازاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشتیف لاتے قومی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اگر قومِ لوت دیکھتی تو بھی شرما جاتی ناظرینِ گرامی اس شہر کی سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے نابالک بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے جندے انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگی یہاں تک اس شہر کی عورتیں جانبوں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگی یہ شہر سوہ گئے ہوئے آتش فشان کے ساتھ عباد تھا جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے پھر دوبارہ زلزلہ آیا حضرت مجاہیت شیطان کی بیوی کا نام جس سے پومائی شہر پر اکثر کی برسات نہیں لگی اور کام مجھے اس نامی اس پہاڑ سے لاوہ اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں چھل گئے تاریخ دان حیران ہے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مقالوں سے نکل بھی نہ سکے اور اوڑ جو ریاق آتش فشان سے دوما اور گیس جو لوگوں میں چھوٹی باتیں کھلاتا ہے جس سے لوگوں کی بھی سانس نینا دشوار ہو گیا جو گھر میں بغیر ساتھی آتش فشان کے دہانے نے لاوہ اگل نشروع کر دیا اور یہ شوز کے لاوے کی تہمی شریک ہو جاتا ہے لاوہ کئی کلومیٹر تک ہے گیا اور اس کی مٹائی تین میٹر سے بھی ضائع کرتے ہیں اس آتش فشان سے مچائی بات سعود رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کی راہ اور مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوچھر رہا پھر سترہ سوٹالیس میں شہر اس کی طور پر نشید ہوا کہ جب صحابہ نے کہا ہے اللہ کے منجل کے آب کا بھی جنوں میں سے کوئی نشین ہے انہوں نے فرمایا میں بھی جس پہ اس نے مگر اللہ نے میری مدید سرمایی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے اور پھر دو ہزار سال پہلے اس طواہ ہونے والے شہر کی خدائی شروع ہوئی ناظرین قرامی بیشک کلہ پاک نے قرآن پاکی بہت سے لوگ مسلمان میں شیطان کو انسان کا کلہ دشمن قرار دیا ہے اور آج کے زدی دور میں اس شہر کی خدائی سے بہت سے نوادرات ملے ان میں ہیرے مطیب جسمیں اور جادو میں استعمال ہونے والی شیعہ بھی شابیل ہے لیکن سب سے دہلا دینے والی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی شیطان مردن کی پناہ مانے اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے دب گوزل بہترے دب گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ہے کہ بائیس فیٹ کی خدائی کے بعد کل بارہ سو لاشوں میں سے چار سو بیس لاش خواتین کی ایسی حالت میں ملی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں اور چار سو بیس پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے حال کے تہ کھانے سے منی ہیں اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچو بیچ عورتوں کے لیے ایک حال بنا رکھا تھا جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھیں یہ شہر اب یونیسکو کی سکافتی ورسے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے پھر نتنے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کے نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں ناظرین گرامی حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہاں سے دو عورتوں کی ایسی لاشیں ملی جو کہ ایک دوسرے کو بوسا دے رہی ہیں لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی وڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم منا دی گئی ہے اور ظاہر یہ کیا گیا ہے کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان لوگوں کی نا اہلی تھی کہ واتش فشاں کی قریب آباد ہوئے اس جگہ کی مزید خدائی جاری ہے اور ناجانے میں مزید کتنے راز سامنے آئیں گے بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ پاک ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرما دے آمین یا رب العالمین